حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الفلامیم السجدہ اور سورہ الملک پڑھا کرتے تھے ترمزی کی آٹھ سو بانوے نمبر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں حضرت عیشہ کی روایت سے ہمیں یہ پتہ سلتا ہے کہ رسول اللہ تین تین بار اخلاص فلق ناس رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے حضرت عیشہ نے آپ سے سعیدہ فاطمہ کے آنے کا حل بیان کیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر تشریف لائے ہم اپنے بچھونے پر جا چکے تھے ہم نے اٹنا چاہا تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو پھر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے یعنی حضرت علی اور فاطمہ کے بیچ میں یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی تھنڈک اپنے سینے پر پائی آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو وہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر چیز ہے جو تم نے مانگا یعنی خادم سے جب تم دونوں سونے کے لیے لیٹو تو چونتیس بار اللہ اکبر تنتیس بار الحمدللہ تنتیس بار سبحان اللہ یہ کہہ لیا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے ایک دوسری روایت میں یہ زیادہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کبھی ترق نہیں کیا حضرت ابو حرارہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ لپ بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لی اور کہا اب میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی اس چور نے حضرت ابو حرارہ سے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگے بان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آسکے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے یعنی وہ شیطان تھا جو غلہ نکالنے کے لیے آئیت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار دو سو پچھتر نمبر سعیدنا بھرا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اللہم بسمک اموت و احیاء اور جب نین سے بیدار ہوتے تو فرماتے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھایا جانا یا لوٹنا ہے سلا کر یعنی سونا بھی ایک طرح کی موت ہے انسان جب سو جاتا ہے تو گویا وہ مردہ کی طرح ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا دل دھڑکتا ہے اگرچہ اس کے اچھ آزا کام کرتے ہیں حضرت برہ بن عاظب سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو اب یہ سونے کا طریقہ ہے وضو کریں اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو پھر یہ کہو اللہم اینی اسلمتو وجھی الیک اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سفرد کر دیا وفوستو امری الیک اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سفرد کر دیا یعنی میرا جو بھی معاملہ ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا وَلْجَأْتُ زَهْرِ عِلَيْك اور میں نے اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا یعنی میں تو اب گیا میرے پاس تو ہوش نہیں ہوگی میں نے اپنی پیٹھ کو تیرے حوالے کر دیا رغبتاً وَرَحْبَتًا عِلَيْك تیرا خوف کھاتے ہوئے تیری طرف رغبت کی لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا عِلَيْك کوئی پناہ یا نجات کی جگہ تیرے سوا نہیں آمن تُ بِكِتَابِك میں تیری کتاب پر ایمان لائے اللَّذِي أَنزَلْتِ جس کو تُو نے نازل کیا وَبِنَبِهِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتِ اور تیرے نبی پر جس کو تُو نے بھیجا وَجَالْهُنَّ مِنْ آخِرِي كَلَامِك آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا آخری کلام بناو اس کے بعد پھر بات نہیں کرنے اگر تم اس رات فوت ہوگے تو تم فطرت پر فوت ہوگے میں نے کلمات کو یاد کرنے کی غرض سے دھورایا تو میں نے آمن تُ بِرَسُولِك یہ الفاظ کہے تو آپ نے فرمایا آمن تُ بِنَبِيك یعنی میں نے نبی کہا تم رسول کیوں کہتے ہو کہ جو الفاظ کہیں اسی طرح سے دھورا ہو بخاری کی دو سو سنتالیس اور مسلم کی چھہزار آٹھ سو بیاسی نمبر روایت سعیدہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہہ بند کے اندرونی حصے سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ کا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کونسی چیز آئی اور جب لیٹنے لگے تو دائیں کروٹ پر لیٹے اور کہے کہ پاک ہے تُو اے میرے اللہ تیرا نام لے کر میں کروٹ زمین پر رکھتا ہوں تیرے نام سے اٹھاؤں گا اور اگر تُو میری جان کو روک لے تو اس کو بخش دینا اور جو دوبارہ میرے بدن میں آنے کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا تو بستر کو جھاڑنا اور بسم اللہ کہنا ضروری ہے سونے سے پہلے کپڑے کے پلو سے تین بار بستر جھاڑیں اور بسم اللہ کہیں بستر جھاڑنے کی ضرورت اس حوالے سے ایک انسان کے عدم موجود کی میں بستر پر شیطان چلا جاتا اور رسول اللہ کی ایک دعا تھی آپ سسم یہ کہتے تھے اللہ مقینی عذابک اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لینا یومتہ واسو عبادک جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا تین مرتبہ آپ یہ الفاظ کہتے تھے ابو دعوت کی روایت ہے پانچہزار پینتالیس نمبر مجھے اپنے عذاب